جیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے برڈ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے برڈ اور اس کی بیڈنگ کس طریقے سے کروانی ہے تو اس چیز کے لئے ایک اس بہت سے چیزوں کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ آپ پرندے کس طریقے سے حریدیں گے آپ کو کون کون سے پرندے رکھنے چاہیے کون کون سے نہیں رکھنے چاہیے کس ٹائم پر پرندوں کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہونی چاہیے کس جگہ سے آپ کو پرندے ملیں گے اور بہت کچھ اور ان کی ہرا کیسے ہونی چاہیے اور ان کے رہن سہن اور اس کی باقے معاملات کس طریقے سے کرنا ہے دوستو اس کے لئے انشاءاللہ میں ویڈیوز کا ایک نئی سیریز لے کے آ رہا ہوں بہت جل تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میرے چینل کو بھی سبکرائب کرنے تاکہ آپ کو سب سے پہلے میرے ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بغیرہ مل سکیں تو دوستو سب سے پہلی بات میں کرنا چاہوں گا کہ پرندوں کا سب سے پہلے یہ کاروبات کرنا کس طریقے سے ہے اور یہ شوک کس طریقے سے انسان کرتا ہے تو اس چیز کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی نولیج ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سا برڈ لگانا ہے اور کس چیز کی آپ نے بریٹ کروانی ہے تو سب سے پہلے میں دوستو میں شروع کرتا ہوں بجیز سے بجیز ایک سیمپل اگر آپ بلکل نیو ہیں اس فیلڈ میں اور آپ اس فیلڈ کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے کم اصم ایک سیزن گرمیاں اور سردیاں دونوں آپ گزاریں اور یہ چیز چیک کریں کہ پرندوں کو سردیوں میں کس طریقے سے منیجمنٹ کرنی ہے اور پرندوں کو گرمیوں میں کس طریقے سے منیجمنٹ کی جاتی ہے کیونکہ دونوں طریقے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ گرمیوں میں پرندے رکھ لیتے ہیں گرمیوں کا تو وہ کار لیتے ہیں خیال لیکن سردیاں میں ان سے نہیں سمبھالے جاتا جس کی ویسے ان کو لوس ہوتا ہے اور بہت سے لوگ سردیوں میں یہ چیز کرتے ہیں جس کی ویسے گرمیوں میں ان کو لوس ہوتا ہے تو ٹوٹل یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ برڈ کی فارمنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے جگہ سے آپ کو انفرمیشن میں ملے گی کوشش کریں آپ ڈیفرنٹ لوگوں کے شیڈز وغیرہ ویزٹ کریں ڈیفرنٹ آپ شوپس کو ویزٹ کریں آپ ان سے معلومات حاصل کریں دانے کی معلومات حاصل کریں تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ بھی اس فیلڈ میں قدم رکھیں تو انشاءاللہ اللہ میں میرے آنے والی جو سیریز ہوں گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے برڈ کی فارمنگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو اسی ٹوپک پہ ہوگی اللہ حافظ